بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہنہ نیازی اور میرے ساتھ ہے چودری ایرپان زہیر سنو نیوز کی پی ایس ایل سپیشل ٹرانس میشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن نائن میں دلچسٹ ماچز کا سلسلہ جاری ہے اور آج سیزن کے گیاروے ماچ میں کویٹا گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانز مدے مقابل ہیں کویٹا گلیڈیٹرز نے ملتان سلطانز کے خلاف ٹوس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا اور جیت کے لیے 181 رنس کا حدف حاصل کیا اور کویٹا کی حدف کے تاقب میں باتنگ جاری ہے دونوں ٹینز کی سیزن نائن میں اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں تو اب تک ملتان سلطانز نے چار ماچز کھیل کر تین جیتے ہیں جبکہ کویٹا گلیڈیٹرز نے اپنے تینوں ماچز میں جیت حاصل کی ہے پوائنٹس ٹیبل پر ملتان سلطان پہلے جبکہ کویٹا گلیڈیٹرز دوسرے نمبر پر ہیں اور آج دوسرا ماچ لہور کلندرز اور پشاور ظلمی میں کھیلا جائے گا آج ہم دونوں ماچز پر بات کریں گے لیکن ابھی جو اس وقت ماچ جاری ہے ملتان میں اس پر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں آج کے ماچ کی سب سے خاصیت یہ ہی ہے کہ کمپیٹیشن چال رہا ہے کہ پوائنٹ ٹیبل پر کون ٹاپ کرے گا تو یہ بھی ابھی کچھ دیر میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کونسی ٹیم پوائنٹ ٹیبل پر نمبر ون آتی ہے اگر ہم بات کریں تو ملتان کا بہتر رن ریٹ ہے شبکی وجہ سے پوائنٹس ٹیبل پر کہہ سکتے ہیں لیکن اگر جیت جاتی ہے کوئٹا گریڈییٹر تو وہ پھر ان کے آٹ پوائنٹ ہو جائیں گے وہ پوائنٹ ٹیبل پر نمبر ون آجیں گے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک آج کا ماچ اس ٹیز کو انڈورس بھی کرے گا کونسی ٹیم زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ یہ دونوں ٹیمیں کہا جا رہا تھا کہ اس پی ایسو کی بیسٹ ٹیمز ہیں اور اس پر بھی دسکیشن کریں گے سیکنڈ ماچ کے والے سے بھی جس طرح ہی نہ آپ نے کہا اور کل کا جو ماچ ہوا اس پر بھی تھوڑی سی دسکیشن ضرور کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے لیجنڈز جوائن کر چکے ہیں پاکستانی فارمر ٹیسٹ کیاپٹن اور چیف سیلیکٹر انزم آمولا اسلام علیکم سر اسلام علیکم ہم نے آپ کو بہت مسک کیا نہیں نہیں میں بھی وہاں بہت مسک کر رہا تھا لیکن وہ مجبوری ایسی تھی کہ مجھے جانا پڑا اور ان کے ساتھ دے رہی ہیں پاکستانی بیسٹ آل آنڈر کس کو سپورٹ کر رہی ہو پہلے ہی بتا دو ویسے تو میں آج کوئٹہ کے ساتھ ہوں آج کوئٹہ کے ساتھ ہوں اور دل اور دماغ دونوں سے کوئٹہ کے ساتھ سر آپ سے بھی جاننا چاہیں گے میں ملتان کے ساتھ ہوں جو ملتان ہے میرا شہر ہے جو چیز اپنی ہوتی اس کی اچھی اور بری چیزیں نہیں دیکھتی وہ صرف اپنی ہوتی صورت بات کیا آپ سے بہت اور آپ نے یہ بات کر کے نہ سارے ملتان کا نہیں بلکہ سارے پاکستان والوں کا دل جیت لیا ہے بلکل اور ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں پورے پاکستان میں چاچا کے نام سے جانے جاتے ہیں افتقار احمد السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے چاچا میرا مطلب افتقار بہت شکری ہے صاحب آپ نے اپنے مجھے بلائنی ہے اور میں بہت اپنے آپ کو لکی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میں بہت دور سے دیکھتا تھا ان زیوائی کو لیکن ابھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت بڑے قریب سے تو یہ میرا لیے کچن بھی کی بات ہے ابھی اس سال آپ نے اور میں نے دونوں نے حج ساتھ کی ہے الحمدللہ الحمدللہ وہ اصلی والے نہیں کی ہے بات یہ ہے کہ بڑا مزا آ رہا ہے اور مجھے با خدا نہیں پتا کہ میں کس ٹیم میں کھیل رہا ہوں چلے وہ احمد ہوتے ہیں اچھا پہلے چاچا کرکٹ ہوتے تھے آپ اس کو ریپلیس کر لیں اچھا یہ پہلے کرکٹ کرکٹ بات میں لگا لے چاچا حضب کر لے چاچا میرے چڑھے اچھا ویسے آپ چلہ نا پہلے ہیں اب پورا پاکستان آپ کو چاچا کے نام سے جانتے ہیں ایک جارجی لیکن کپلیٹ نا آپ بولے پہلے چاچا کرکٹ کو سب جانتے تھے آپ نے ریپلیس کر کے اپنے آپ کو چاچا انڈوز کروا لیا تو اب آپ کو کیسا لگتا ہے دیکھیں یہ سارے جو شرارت ہیں بچپس شرارتی ہے بابر آزم اس کو شیرہ بھی شرارتی والے اس نے یہ سارا امام نے کیا ورنہ خدا کی کسا مگر یہ کوئی اور ہوتا میں اس کو دیکھ لیتا آپ نے ہاتھ کا بچچہ ہے اور آپ کو بتا ہے میرا یہ سٹریک ریٹ تو پڑھ دے آپ بابر کو بھی دیکھ لیں کیا اس کو دیکھنا منا ہے میں اس کو دیکھا تو ہے لیکن اچھا یہ بچہ میں نے بڑے کر رہا ہے آپ کو بتے ہیں جی بھائی میرا جو سٹریک ریٹ ہو تقریبا دو سو سے اوپر ہے اور میرا جو ایج ہے وہ ترتی سکس ہے نی ایج نہیں ایج نہیں ہم نے آپ کی بلیٹ پریشر نہیں پوچھا سٹائیگ ریٹ پوچھا ہے کیا جو آپ نے دو سو سے اوپر بتا ہے وہ بلیٹ پریچر ہے آپ میرا خلافتہ سٹائیگ ریٹ اور ایج کا فرق بھول گئے ہم نے بلیٹ پریش سمجھو عنہ نہیں نہیں ویلکل صحیح کہ جوشیلے ہوتے ہیں کہ آپ کا جن سب بلڈ پیشن بہت اوپر چلا جاتا ہے یہ اللہ کا شکر پرانی فرا کے کہہ یہ بہت سخت پرانی فرا کے کہہ یہ میں نے پہاڑوں کے پدر بہت کھائے ہیں چاچا دن کے بعد کھانا کھاتے ہیں نا آپ پرانی فرا کے کھاتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں جب لوگ آپ کو چاچا کہتے ہیں تو وہ ان کا پیار ہے آپ اس چیز کو بالکل دل پر نہ لیا کریں میری بات سنیں ویسے بھی age is just a number تو یہ عمر میں کچھ نہیں رکھا نہیں آج اس لڑکے کہہ کہ نکل جاتی ہیں age is just a number ایسا نہیں ہوتا ہے لوگ جو ہے نا آپ نے میس نہیں بھی ہیں دل کی باتی بھی کر دیتے ہیں مالا بزتی والی باتی نہیں کہ میں جو ہے وہ مستی پروف ہوں مجھے کوئی فیل نہیں ہوتا الحمدللہ جو کچھ کہتے ہیں کہ زائر سے بات ہے کہ میری age سے اگر کوئی جیلس ہوتا ہے تو پر میں کیا کروں میری پیپل لابی میری جیسی فٹنس میری جیسے پرتی لپن ٹیم میں دیکھ لو young young lard جے کسی پر بھی نہیں ہیں absolutely آپ صحیح کہنا ہم کرکٹ پر بات کر لیں کیونکہ آپ سے تو جو باتیں کی ہیں strike اور average میں بڑا فرق ہے اچھا آپ اپنا شروع کرتی ہے تو آپ air hostess بھی کیا نہیں اٹائر تو وہ ہی ہے ابھی بولے گی پالے پیرے کسی نے بوتل پیرے کسی نے اپنی seed belt cup کے باندھ دیجئے ہوا کا تناو کم ہوتے ہی اچھا ایسی بھئی اگر آج کے میچ کے والے سے بات کریں تو جس طرح ہم نے انٹرو میں ڈسکس کیا کہ one of the best side دونوں اور آج کا میچ اس کو بھی بتائے گا کہ کونسی ٹیم زیادہ best ہے دونوں ٹیم کو دیکھا جائے تو بیرنس بہت اچھا تھا ملتان سلطان نے آج دو چینجنگ کی ہم نے جس طرح پرسو بھی بات کی تاہیر کو کھلانا چاہیے آج انہوں نے ان کو چانس دیا اسی طرح شاہ نواز دھانی کو رست دیا گیا اور یہ کوئٹا کا ڈسکین کیسے دیکھتے ہیں ٹاوس جیت کے فیلڈنگ کرنے کا کوئٹا اپنی سٹینج پہ کھیل رہا ہے اور بعض سٹیم میں جس طرح ٹیم میں میچ جیتی بھی ہوتی ہے نا تو آپ پہلے بیٹنگ کر کے جیت رہے ہوتی ہیں تو آپ پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ چیز کر کے بھی جیتے ہیں دونوں طرف اگر کروشل میچ میں آپ ٹاوس ہار بھی جائیں تو آپ کو چیز کرنے کا بھی ہونے چاہیے اور میرے خیال میں آج صبح کا محچ ہے تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑھ رہا ہوگا اس چیز کا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ انہوں نے محسوس کیا ہو سہت ہے کہ آج تھوڑا سا محچ جلدی شروع ہوا ہے رات کی نصب ہے تو شروع میں ملتان کی پچھ میں دیکھنے میں آیا کہ تھوڑا سا بال ہے نا سوئنگ ہوتا ہے تو شاید ان کا چانس لیا انہوں نے اور جس طرح کی وکٹ لگ رہی ہے اور جس طرح کوئیٹا سیکنڈ ڈنگز میں کھیل رہا ہے تو اب ایسا لگ رہا کہ جس طرح ملتان نے سکور تھوڑا سا کم کیا تھا کہ یہاں پچھلے میچ میں بھی اگر آپ دیکھیں جائیں تو اب جس طرح ہی وکٹ تھوڑا سی بہتر ہوئی جس طرح ہم نے لاہور اور کراچی کا میچ دیکھا تھا کہ 10-12 runs کی ایوریج ایک بھی پارٹنرشپ لگ جے تو پھر ہے بڑی ایوریج نہیں ہوتی ہاں بسے تین وکٹیں بھی اوپر نیچے گر چکی ہیں پانچ آؤٹ ہو چکے ہیں اور ہم آلیا سے جاننا چاہیں گے کیا کوئٹا اس ٹارگٹ کو اچھیف کر پائے گا اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں دونوں ٹیمز کے بیلنس کی کس کا بیلنس بہتر ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے کوئٹا کوئٹا کا بیلنس زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان کے پاس باولنگ باولنگ یونٹ جو ہے ان کا بڑا بہتر لگتا ہے تو ان کو اس چیز کا ایج حاصل ہے اور جس طرح سے ان کے پاس بیٹنگ بھی ہے آل باکسز جو ہے ان کے ٹیک ہیں وہ چاہے بیٹنگ میں ہے چاہے باولنگ میں ہے تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا جس طرح سے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آج دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم زیادہ اچھی ہے تو بالکل مجھے کوئٹا تھوڑی بہتر لگ رہی ہے دوسری ٹیم سے اور ابھی جس طرح سے میچ ہو رہے پلے کر رہے ہیں تو میرے خیال سے کہ جو ہے میچ میں تھوڑا سا جو رنس سر نے ابھی بات کی کہ ملتان نے کم کی ہیں تو می بھی یہ ان کو تھوڑا سا کوسٹ کر رہے ہیں ہم سٹائک ریٹ کی کافی ڈسکیشن کر رہے ہیں اور جس طرح ہم اپنی لیک کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تمام لوپ فول کو بھی کئی نہ کئی ہمارا کوشش ہوتی کہ پاکتان ٹیم اڈریس کریں آج بھی محمد رزوان کی بات کریں ہم نے لاس میچ میں سفر پیوٹ ہوئے ففٹی ون رنس کیے اور چار چھکے بھی لگائے ڈسپائٹ آف اٹ ان کا جو سٹائک ریٹ ہے اور جو سٹیبلیٹی پروائیڈ کی وہ پھر اگین ریزا ہینڈرکس نے دی اور ان کا دیکھا جائے تو ان کا فورٹی سیون بول پر سیمٹی ٹو کیے انہوں نے اور ون ففٹی تھی کا سٹائک ریٹ تھا اسی طرح طیب طاہر کیننگ بڑی شاندار تھی انہوں نے 35 کیے اور ون ففٹی یہ جو ہمارے نئے پلیئر کھیل رہے ہیں نئے پلیئر کا اور فوران پلیئر کا سٹائک ریٹ کا فرق نہیں ہے جیسے طیب طاہر کھیلا ہے کیونکہ جی ون سکسٹی کا سٹائک ریٹ ہے ابھی وہ پشاور سے کھیل رہا تھا اپنا لیفت انڈر کیا نام تو اس کا تو اس کا بھی سٹائک ریٹ ہے نا ون سکسٹی کا تھا دو سو کا سٹائک ریٹ سے اس نے سکور کیا یا اگر سائم ایوب بھی سکور کرتا تو ویسے تو وہ کم کرتا ہے لیکن جسم کرتا ہے تو اس کا سٹائک ریٹ بہت زبردست ہوتا ہے ہمارے جو نئے لڑکی آرہے ہیں وہ ملکل موڈرن اس پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ سارے شورٹس مارتے ہیں اگر جس طرح بابر ہے یا رزوان کی بات کرتے نا یہ آرڈ شورٹس نہیں کھیلتے کیونکہ جی ادھر سے آکے سکوپ نہیں مارتے یا ریورس سویپ شورٹ نہیں مارتے اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے لیکن جو ہمارے نئے لڑکی ہیں وہ ساری شورٹس اس طرح کھیلتے ہیں جو مارڈرن کرکٹ میں آج کل کھیل لی جا رہی ہیں یہ اچھا سائن ہے ہمارے لیے اور یہ ہمارے جن سے پلیئر ہیں نا یہ جس طرح ہم پرفارمیس دیں گے نا تو پھر جو دوسرے لڑکی ہوں گے نا ان کو اس کو میچ اپ کرنے کے لیے نا اپنی پرفارمیس کو ریس کرنا پڑے گا اب جس طرح ہم بابر کی اور رزوان کی بات کرتے ہیں کہ ان کا سٹائک ریٹ سے ہم اکثر مطمئن نہیں ہوتے کل بھی بابر نے اکتیس رنس کیے تھے پرسو جو میچ کھیلنا ملتان سے اس نے چھبیس مولوں پہ کیے تھے تو وہ اتنا زبردہ سٹائک ریٹ نہیں تھا یا تو ٹیم پلان کرتی ہے ان کو کہ رزوان سے کہتی ہے کہ جی لمبا کھیلے جس طرح ایٹی ٹو بھی اس نے کیا تھا تو یہ پورے سولہ سترہ اوبر تک گیا تھا یا اب بھی یہ اس طرح جان گیا ادھر وائز یہ کہ جی میرے خیال میں جس کیلیبر کی یہ پلیئر ہیں کیا کہ یہ ورلڈ کلاس پلیئر ہیں کیا کہ جی پہلے دو تین نمروں میں ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا بیتر کھیلنا چاہیے ان کو لیڈ فرم دا فرنٹ کرنا چاہیے جو یہ ینگ سرز آ رہے ہیں ان کو اس کو گائیڈ کرنا چاہیے میرے خیال میں ان کو اس چیز کے متعلق ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ آلی چیز ہماری بہتر ہوگی نا تو اس سے پاکستان کو بہت وکٹریز ملیں گی پاکستان کی کرکٹ بہت اوپر جائے گی اچھا انزی بھائی جب ہم اس سیزن کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپنرز نئی بول کے ساتھ کافی افیکٹیو نظر آ رہے ہیں جیس طرح سے احیل حسین کی ہم بات کریں انہوں نے بہت اچھی بولنگ کی آپ کیا سمجھتے ہیں اوبرالل سپنرز کی رول ان کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے گا نہیں سپنرز بڑے ضروری ہیں اور یہ کوئٹا کی واہی ٹیم ہیں جو دو ریگولر سپنرز سے کھیلتی ہیں جس طرح ملتان بھی ہے اسامہ ایک ریگولر ان کے پاس سپنر ہے یہ کوئٹا کی ٹیم ہیں یہ ریگولر دو سپنرز سے کھیلتی ہیں میں اور ارفان بہی بار بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ جو ہماری پچیز ہیں ہم ہیں سب کونٹیننٹ والے جس طرح آسٹیلین ہیں وہ فاس بولنگ کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں فاس بولنگ کو اچھا کھیلتے ہیں ہم چیمپئن سمجھے جاتے ہیں کہ ہم سپنرز کو بہت ماسٹر پلیئر ہیں لیکن میں یہ افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہم چیمپئن نہیں رہے میں اکثر پاکستان کے ٹاپ پلیئرز ہیں گوگلیو اور ایڈی نہیں کرتے ہیں جہاں سپن ہونا شروع ہو جاتے تو وہ بیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کا بلہ بلکل بلوک ہو جاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے سپن بول کو کس طرح کھیلنا ہے ایون کی کہ چار سے پانچ نمبر کے جن سے پلیئر ہیں تو ان کو بھی نہیں کھیلنا آتا ہمارا سب سے بیسٹ آس کو نہیں کھیلنا آتا اس میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں اب ہم انڈیا کی سیریز دیکھ رہے ہیں پیور سپننگ ٹریک بنگلہ دیش کی سیریز اٹھا کے دیکھ رہے ہیں پیور سپننگ ٹریک ہم نے اپنی ہوم سیریز اسٹیلیا سے ہاری نیوزیلینڈ سے ڈراؤ کی انگلینڈ سے وائٹ واش کیا کیا ہم اپنی کرڈیشن میں اس قابل نہیں کہ ہم اپنی کیوریٹر یا بورڈ کے جو ممبران ہے سپننگ ٹریک بنا کے اپنے لڑکوں کو تیار کر سکے بیٹر بھی تیار ہوں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہمارے بولر بھی تیار ہوں گے انفورچنلی ایک ہمارے پاس سپننر ایسا نہیں ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کرتا ہو ورلڈ فک اپ میں ہم نے دیکھ لیا ہم کتنا بری طرح سپوز ہوئے ایرفان بھائی اس میں بلکل ایک سمپل سی چیز ہے ہماری جو فرس کلاس کی پچیز ہیں نا وہ بھی سپننگ نہیں ہیں اس لئے ہمارے جو ان سے لڑکوں کو سپن ریڈ ہی نہیں کرنا آتا اور جو سپننرز اگینس پاکستان کے پلیئرز کے خلاف اچھی سپن بولنگ کر رہے ہیں وہ اس لئے ہے کہ یہ سپننرز کو اچھا نہیں کھیلتے ہیں اس میں کہنے میں وہ کوئی دوئر آئے نہیں اچھا آپ صورتیال کہے کہ ہم پچھے کدھر ہیں یہ پلیئرز کو بلیم نہیں دینا چاہیے میں نے یالی سجیشن دی تھی بورڈ کو آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں آپ اسٹیلیا جائیں آپ جسم پرت کا نام سنتے ہیں تو آپ کو فوراں آئیڈیا تک یار کیا پچ ہوگی آپ ساتھ ہی سیڈنی کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آئیڈیا تک کہ یہ کیا پچ ہوگی ساتھ ہی ایڈلیٹ کا نام سنتے ہیں آپ کو پتہ چلتا کہ یہ بیٹنگ پیرائیز ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کا میل بن کا نام سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ کس طرح کی پچ ہوگی پاکستان میں آپ کہیں بھی نام سننے ساتھ ہی سیم ہیں کوئی چیز بھی ذہن میں لیتی آپ کی ہے ٹھیک ہے میں نے بورڈ کو یالی سجیشن دی تھی بقائدہ اور ابھی نہیں دی تھی پہلے دی تھی آج سے پانچ چھ سال پہلے میں نے کہا کہ جو ہمارے فاسٹ کلاس کے پلیئرز ہیں جو اچھے ہیں انگلیش بھی بول سکیں اور اس کو سمجھ بھی ہو میں نے کہا ان کو مختلف ہیں دنیا کے کورسز کرائے جائیں پچیز کی کرائیٹرز کے ٹھیک ہے اور تاکہ وہ آکے پھر ہمارے بنائیں پچیز ان کو ایک ایک سٹیڈیم دیا جائے اور پھر گائیڈ کیا جائے کہ یہ ہمیں سپننگ ٹریک چاہیے یہ ہمیں سوئنگ والا میڈیم پیسٹرک یہ سوئنگ والا ٹریک چاہیے یہ بیٹنگ ٹریک چاہیے یہ فاسٹ بولنگ کے لیے چاہیے تاکہ ہمارے پلیئرز کی سکلز ڈیویلپ ہو ساری چیزیں کھیل کے انزی بھئی اگر ہم دس سال پیچھے چلے جائیں تو فیصلہ باد کی پچھ سب سے تیز پچھ پیشیا کی کہا جاتا تھا بندی کی پچھ جو تھی یہ ون اف دا ویسٹ اور سب سے بڑی کنڈیشن والی پچھ کہا جاتا تھا اب وہ سب سے فلیٹس پیش ہو چکی ہے جی وہ اس لیے کہ ہم نے کسی کا کام ہی نہیں کیا کوئی چیز ہی نہیں کی کہ ہمیں بارنڈریز چھوٹی کرتے جارے اگر اب یہ پی ایس ایل میں دیکھ رہے ہو کہ ساٹھ کی بارنڈری ہے باسٹھ کی ہے کہیں سے چھہ سٹھ کی ہے انٹرنیشنل میں ستر کی آتی ہے تو ہمیں مشکل ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں ایک بالکل جس میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے نا تو عمران بھی ایک بات کہتے تھے کہ جس کی پریکٹس ہارڈ ہوگی نا اس کا میچ آسان ہوگا آسان ہوگا اور جس کی پریکٹس آسان ہوگی نا اس کا میچ مشکل ہوگا ٹھیک ہے نا اگر ہم اپنا فرس کلاس کا جن سا سیزن ہے یہ ہمارے لیے ٹف ہوگا ہمارے پلیئرز کیلئے ٹف ہوگا نا انٹرنیشنل کرکٹ آسان ہو جائے گی عرفان بھی برش بات کر رہے تھے نا کہ یہاں تو مار لیتے ہیں انٹرنیشنل میں آکے پتہ نہیں ان کی ٹانگیں نہیں ہلتی کیونکہ یہ آسان کنڈیشنز ہیں آسان کنڈیشنز ہیں بلکل ٹھیک ہے نا تو جس سے آپ انٹرنیشنل میں جاتے ہو تھوڑی سی مشکل کنڈیشن ملتی ہے آپ ایکسپوز ہو جاتے ہو تو میں ان کو اس پہ پلیئرز کا قصور نہیں کہوں گا کہ اگر وہ ایسی کنڈیشنز میں کھلیں گی نہیں تو ان کی سکلز ڈیویلپ ہی نہیں ہوگی تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے کنڈیشنز بنائی جائیں اب صرف پلیئرز کے علاوہ شورٹس کے علاوہ ہمیں اپنے گراؤنڈ بھی موڈرن کرکٹ کے حساب سے پچیز بھی موڈرن کرکٹ کے حساب سے نا ساری چیزیں تیار کرنی پڑیں گی بیلکل 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 تو اس کے بغیر ہم نا ان کو کیج نہیں کر سکیں گے ہمیں مشکل ہو جائے گی اور یہ اب بھی جو کیج کرتے ہیں نا تو میں یہ اپنے پلیئرز اس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان فیسیلٹیز میں بھی جا کے یہ ان کو کیج کرتے ہیں تو یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے پاکستان والوں کا اگر ہمیں والی فیسیلٹیز دی جائیں تو میرے خیال میں کہ ہمارے پلیئرز اور بھی بہتر پرفارمنس دیں گے بلکل اگر انٹرناشنل لیول کی فیسیلٹیز یہاں پر پروائیٹ کی جائیں تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن اگر پروائیٹ کی جائیں یہ ٹیلنٹ کی کمی کیا ہے پوری دنیا میں لیک ہوتی ہیں انڈیا میں لیک ہوتی ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں سہاروں سے بڑی لیک کہتے ہیں کبھی آپ نے سنے گئے کہ اس طرح نافے لڑکا آیا ہے ان کے پاس کوئی اس طرح آ سکتا ہے یہ ہاری شروف آیا تھا ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ہمیں معذرت کے ساتھ تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ کوئی گلی گلی پھرنا پڑتے ہیں وہ جس طرح آپ کا knowledge بکھرا ہوتے ہیں ٹیلنٹ بھی بکھرا ہوا ہے ٹیلنٹ بھی بکھرا ہوا ہے ٹیلنٹ بھی بکھرا ہوا ہے ٹیلنٹ بہت لяхتا جار رائے ٹیلنٹ بھی بکھا ہر ہے ٹیلنٹ بھی ب دنیا ٹیلنٹ کے بات انہوں نے کی محمد علی کی ضرور بات کرنا چاہیں گے ایک ایسا باللر جو پی ایس تلکا سب سے best baller نظر آ رہا ہے چاہے آپ foreign player کی بات کریں پاکستانی player کی بات کریں new ball سے ہم دیکھ رہے ہیں middle over کی بات کر رہے ہیں death over کی balling کر رہے ہیں run up بہت لمبا نہیں ہے بڑt hard length پہ ball کر رہے ہیں اور yorker بھی ہے جان نظر آ رہی ہے اس کی balling میں overall کیسے ان کو summarize کریں گے بالکل محمد علی کی میں نے پہلے بھی بات کی تھی اور سر نے بھی جو بات کی ہے کہ وہ لمبی cricket کھلتا ہے وہ جب بھی لمبی cricket کھلتا ہے 4 day cricket کھلتا ہے وہ domestic کا regular player ہے وہ regular domestic کھلتا ہے تو جب بھی آپ بڑی cricket کھلتے ہیں تو چھوٹا format جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے آپ کے لئے کھیلنا تو محمد علی آپ دیکھ رہے ہیں وہ deliver جس طرح سے کر رہے ہیں اس tournament میں وہ آپ کے سب کے سامنے ہی ان کے results ہیں میرے خیال سے جس طرح سے محمد علی کر رہے ہیں عباس افریدی ہیں ان میں عارف یکوب ہیں ان میں تو یہ جتنے بھی جو ہیں لمبی cricket کھل کر آ رہے ہیں ان کی performances دیکھ لیں آپ بلکل different ہیں دوسرے player سے اور جو دوسرے ہیں جو ابھی اس طرح سے لمبی cricket میں involved نہیں ہیں یا نہیں کھیل پا رہے یا نہیں کھیل رہے انٹرسٹ نہیں لے رہے تو ان کی بلکل آپ نے دیکھے کہ consistency میں فرق ہے ان کی دیکھیں اور ان کی نکال کر دیکھیں تو بلکل جو ہے وہ difference نظر آ رہے ہیں میرے خیال سے لمبی cricket سے جو ہے وہ بہت advantage ہوتا ہے player کو پتہ ہوتا ہے اور جس طرح سے وہ پکے ہوئے ہیں hard length پہ ball کرنے کے تو وہ definitely جو ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ٹھیک ہے ابھی ہم لیں گے break حاضر ہوں گے break کے بعد دیکھتے رہیے sports on psl edition and we are right back after the break you are watching sports on psl edition اور match کی تازہ ترین اگر صورتحال آپ کو بتائیں تو 18 bowls پہ 45 runs required ان کوئٹہ gladiators کو ان تین wickets باقی ہیں انسی بھائی جب ہم break پہ جا رہے تھے ہم محمد علی کے حوالے سے بات کرے تھے ڈیویڈ ویلی کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے overall ابھی تین wickets لیا ہے last over میں انہوں نے دو wickets لینی ہے بہت ہی crucial wickets although انہوں نے کافی runs conceded کی ہیں لیکن وہ match کو تقریباً ملتان کے فیور میں ہی لے گئے اور اس وقت ان wickets کی ضرورت کی کیا کہیں گے ملتان کی ٹیم ہے اس لیے کہ تین ballers ان کے wicket takers ہیں یہ ویلی ہے محمد علی بڑی اچھی balling کر رہا ہے اسامہ میر اگر کوئی ایک آدھا بیج میں off ہوتا ہے تو یہ دونوں wicket دو کوئی سے بھی wicket لے کے چل جاتے ہیں لیکن محمد علی کا جو آپ نے specially پوچھا کہ یہ بڑا زبردست baller ہے جس طرح آلیہ نے بھی بتایا کہ یہ seasoned baller ہے ریگولر first class کھیلتا لمبے spell کرتا ہر conditions میں balling کرتا ہے باسٹ میں آپ جس میں 4 day کرکڑ سیک bats بن کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو آپ نے کیس طرح balling کرنی ہے کیا field رکھ balling کرنی ہے کیس طرح آپ سکور کھوانا ہے اکثر 4 day میں آپ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں جاتے آپ اس طرح کا پلان دیکھنے بھی آیا اور variation بھی اس کے پاس بہت اچھی ہے slower ball بہت اچھا کرتا ہے اور دوسری جو اس میں خاص quality ہے جو میں نے محسوس کی ہے یہ read کرتا batsman کو کیونکہ اس کا strong point کہ مجھے اس کو کس area میں balling کرنی چاہیے تو جیس میں فرس کلاس لمبی کرکٹ کھیلنے ہوتی ہو نا تو آپ کو یہ sense system آتی ہے تو اس لیے ساری بڑی کرکٹ کی بار 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 بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے کہ اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ عرفان بھائی سے کس طرح کی بات کرنی اور آپ سے کس بول کرنی یہ مائم چینج کیا ہے اور اسامہ میر کی بھی جتنی پرفارمس اچھی ہوئی ہے تو وہ خود بھی بتا رہا تھا کہ میں نے جسم سے لمبی کرکٹ کھیل لی ہے تو مجھے اس کا ایڈمانٹیج بھی بھحمد علی کی بھی خاصیت ہے بلکہ ٹھیک ہے لاہور ٹنڈر کی حوالے سے بھی ضرور جانا چاہیں گے ابھی آج دوسرا ان کا ایک اور میچ بھی ہے بھٹ کل کے میچ پہ کیونکہ آپ اپنی 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 لیتے ہیں سب کچھ کر کے دیکھ آلدو کے ٹرائو ان کا حریس شاہین اور زمان کا بہت فیمس ہے دسپائٹ آف ایٹ اور یہ تین چار دفعہ دو سو پلس بھی چیز کروا چکے ہیں یعنی کہ دو سو انہوں نے ٹوٹر لگوایا وہ بھی چیز کروا دیا تو یہ بالنگ میں سفر کر رہے ہیں اب رہی قصر تو یہ ہے کہ حریس کر رہے تھے کہ جسے سیزن شروع ہوتا ہے آپ کا ٹچ پہ ہونا بہت ضروری یہ کھلی مار کھاتے ہیں ایسی نہیں بات وہ لیکن ان میں ایبیلیٹی تھی نا جو شاہین میں بھی اور حریس روپ میں بھی حریس روپ کبھی بھی ایسا بولر نہیں آکے جس سے آپ یہ توقع کر رہے ہو کہ یہ آکے سکور رکوا دے گا یہ وکیٹ ٹیکر تھے سکائکر تھے بیشکلی یہ وکیٹ لے لیتے تھے اور ان کی جو بیک بون تھی جو اس میں تھے کہ یہ آکے جس وکیٹ لیتے راشد بیچ میں سے ڈیمیج کرتا تھا وہ جس سارے وکیٹ ٹیکر تھے یہ سکور نہیں رکوادتے تھے لیکن یہ آؤٹ کر دیتے تھے راشد اور اس کے ساتھ کیونکہ راشد اتنی اچھی بالنگ کر رہا تھا اس کے ساتھ رضا کا کمبینیشن ایک بن گیا تھا جو میڈل آور میں سے نکال دیتے تھا اگر آپ صرف یہ کہیں کہ یہ صرف فاس بولرس کے طور پہ بیچ جیتیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ان کو مار اس سیزن میں پڑ دی ہے کیونکہ یہ اس سیزن میں کنٹین نہیں کروا رہے کے لاسٹ میں مار پڑ دی ہے شروع میں بھی یہی صورتحال تھی لیکن ان سب بیچ کا پارٹ تھا جس طرح رہی تھی وہ اسی طرح ہے اور میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہ بڑا مشکل ہوتا ہے منٹلی کیونکہ جو دو سے تین سال ان کے بڑے اچھے گزرے اس سے پہلے جو پانچ سال تھے وہ ان کا سٹارٹ بہت برا رہا تو جس طرح ہی دو میچ ہارے نا تو والی وائیوز ان کے ڈریسن روم میں واپسی آئی ہیں ان کے مائنز میں واپسی آئی ہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ پچھلے دو سال کے میچ دیکھے نا جو اس طرح کے کرنچ میچ تھے جو 50 50 تھی تو وہ یہ جیت گئے تھے جی لیکن اب وہ وائیوز شاہین کے اور اس کے آور جلدی ختم ہو گئے تھے سپنر کا لاسٹ آور تو یہ تھوڑی سی چیز ہیں ان کو سوچ نہیں پڑیں گی اب بھی یہ چھے میچ بھی جیت سکتے ہیں چھے جیت بھی سکتے جو میں لہور کلندر والوں کو بیٹھنا پڑے گا سوچ پڑے جگہ کس کو شامل کیا سکتا ہے دیکھ یہ میں تو یہ کہوں ہاریس کی جگہ کسی سپنر کو لے کے آئیں تاکہ تھوڑی سی جو وہ ریدم ہے نا ان کا فاس بول لگ وہ بریک کریں آئیں اگر کسی دوسرے بولر کو لے کے آئیں گے تو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور ہاریس روف کو ہم جو مرضی کہہ لیں کہ اس کو سکور پڑتا ہے لیکن ایک تو اس نے وکٹے لے کے دیا ان کی کامیابی میں اس کا ایک رول ہے اور پچھلے اگر آٹھ سال سے دیکھا جائے تو وہ ان کا ریگولر ممبر ہے مسلسل کھیلتا ہے جو پچھلے تین سال میں جو وکٹریز ہیں لاہور کلندر کی تو اس میں اس کا ایک مین رول ہے تو دیفینیٹلی فرق پڑے گا ان کا جنسا ڈریشن روم کا ماحول ہے نا وہ تھوڑا سا ضرور ڈیمیج ضرور ہوگا اس چیز سے جی آپ اپ اپ دیتے نے جیسا کہ سار نے بتایا کہ لاشٹ میں جو ہے وہ ان کا مین بولر رہا ہے اور بلکل ڈیفینیٹلی ابھی اس دفعہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے تھے اور انجری سے باہر ہوگئے باٹ وہ چیز افیکٹ کرے گی ان کے دریسنگ روم میں ایک مین میں جب سپینر آتے ہیں تو وہ توڑ سکتے ہیں بلکل ابھی ایک شوٹر سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آکے دیکھتے ہیں کون مجید چکے چچا سے کچھ مزید سوال کرتے ہیں stay with us ہم نے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تو ہم اس چیز پر بات کر رہے تھے کہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ کون سی ٹیم وہ زیادہ سرونگ ہے ان فاکٹ جو ملتان سلطان ہیں وہ پوائنٹ ٹیبل پر نمبر ون پر برقرار ہیں اور رن ریٹ بھی بہت تھے نا لازم بول پر نیل بائٹر تھا لیکن پھر بھی جیتنا اگر جیت جاتے تو مقابلے ان میں دلچسپی مزید پیدا ہو جاتی چلیں ابھی کافی میچز پڑے ہیں ہم ورل کپ پہ بھی تصویم دے رہے تھے جب ہم پاکستانی فیلکر پاسکر پر ہم یہ دکھ ہے تو افتخار صاحب سے ہم چا چا آپ یہ بتائیں کہ آپ کرکٹ کے علاوہ اور کیا کیا کرتے ہیں کرکٹ کے علاوہ میں بنٹے کھلتا ہوں کنچے کھلتا ہوں اکھروٹ سے کھلتا اور پھلوالی گولی ہے وہ کھلتا ملنب کرکٹ کے علاوہ اور کیا میں کہ شکر ہے یہ نہیں کہ چلیاں بھی بیجتا ہوں کھلتا 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 ہوں کھلتا 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 علاوہ مجھے کھلتا کھلتا ایک سادھ ایسان ہوں میں لڑکی کسی بات کا جواب نہیں دیتا ہوں یہ جھوٹ ہے میں نے تصوراتی لڑکی ہوتی ہے نہیں تو آپ میری دھار بات کا جواب دے رہے نہیں آپ تو شوکر رہے باکی میرے میں جو آج ہی آپ لوگ دیکھر ملتال سلطان جو وہ winning ہو گیا ہے معاملہ میں نے بڑی ان کی ٹریننگ کی ہے خاص بابر کی بہت کی ہے اس کو میں نے سکھا ہے کہ ڈیڈا بات ہے یہ کو میں نے سکھا ہے اور اس پہ دورے ایک سال لگائے ہاں بہت ضروری آپ یہ بتائیں پی ایسل میں پی ایسل کے بعد میرے پلین کرے گا کہ آپ کہیں پلین ہے میرا اپنا پلین ہے میں کیا جیتنی ان کی عمر ہے انجوائی نہیں کر سکتے صرف کھیل سکتے چاچا ایک گلا بھی ہے آپ پی ایسل انجوائی کر رہے ہیں اصل میں سوال لگے سب میکن چاچا ہاں رہنم چاچا بنم بہت بڑا گریزلی بیئر میرا انتظار کر رہا ہے اس کے ساتھ میرا جگڑا ہے اچھا چاچا یہ بتائیے ساری قوم کا گدھا ہے کہ آپ ٹیم میں اچھا پرفارمنی کرتے ہیں ادھر آپ مارتے ہیں سارے پالس کو یہ کیا وجہ ہے ایڈا تو چوچا چاچا بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب گیم میں انبول ہو جاتے ہیں مجھے اپنا بلکل ہوشنی دیتا با خدا اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکل اور آپ میدان میں جب کیل رہے ہوتی ہو تو آپ جنگ جو کی حیثیت سے کیلو میں صحیح بتاؤ کہ لڑکا پوائنٹ کرتا ہے ملتان سلطان گئی ہے مومد علی یہ اگر شاہی دور میں ہوتا ہے اس کا سرکلم ہو جاتا ہے زندہ نہیں ہوتا پتے کیوں یہ گورتا بہت ہے یہ گوریاں مارتا ہے اس سے کچھ نہیں ہے پر فرمس میٹر کرتی ہے اچھا جونئر لڑکوں سے آپ ہی کافی اگریشن شو کر رہے ہیں کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکا کوئی جونئر مسٹیک کرتا ہے تو آپ کافی غصائے ہوتے ہیں اچھا میں نے کوئی پلاسٹک سرچری نہیں کرائی بھی ٹھیک ہے میں بھی انہیں یہ ہانکا ہوں کوئی جونئر لڑکا نہیں ان کے سامنے تو سارے ہی جونئر ہیں جونئر ہاں جونئر ہاں کوئی کیا یہ تو یہ تو میں لگتا ہے ان کے سامنے تو کوچ بھی جونئر ہیں یہ تو واحد بچے ہیں جو اپنے بڑے بھائی سے بھی بڑے ہیں ہاں ہاں جنجی بھائی اتنا بڑے نہیں ہوں میں آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بڑا کہا ہی نہیں میں نے تو کہا کہ سارے لڑکے آپ سے جونئر ہیں دیکھ کہ کان یہاں سے پکڑے یا یہاں سے بات ایک نہیں ہوتی یہ الگ کان ہے سیدھے آپ کوئی اُلٹے آتے ہیں عجو میں سے آپ اتنا ایگریسیف کیوں ہو جاتے ہیں وہ پوٹھ رہے تھے دیکھیں اگر میرے اندر ایگریشن نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے یہ اتنی آپ جو بندے کے اندر لگتی ہے اس کو دنیا سے باتیں اگر ملے نا اس کو کوئی ڈی گریٹ کریں اس کو کوئی سنائیں وہ آپ کے اندر ایک جذبہ ایک جنون تو ہمت نہار پیدا کرتا ہے اس سے آپ اپنے میدان میں باگتے ہو باگتے ہو باگتے ہو آپ یقین کرو آلیا جیسے کہتی ہے کرکٹ جو ہے وہ لنبی ہونی چاہیے چھوٹ ہی نہیں ہونی چاہیے میں نے چھو مہینے والی کرکٹ کیلی نہیں میں نے تقریباً آپ حساب لگا لے چار پانچ سال ہو گئے مجھ آئے گئے چار سو پانچ سال چار سال میں کہتو دور پیٹے مو یہ کیوں سے بات کر رہا ہے یار آپ کو ہوسک کس نے باتا ہے یہ بتاؤں گے جس نے آپ کو ادھر بٹھایا یہ غلط بات ہے اچھا وہ کسا یاد ہے مجھے ہم لوگ گئے بیتے یہ سنائیں گے تو جاد آئے گا نہیں نہیں میں نے تو آپ نے چھوڑا ہے نہیں نہیں وہ کسا سنا دیا انہوں نے تو پھر آپ ادھر بیٹے دکھیں انجی بھائی ہم لوگ پوری ٹیم نام لوگ گئے پیکنک مارانے کیلئے دریا کے کنارے ہم سم نے کیمپ لگا لیا کرکٹ میٹے کرکیڑا اس کے بعد رات ہو گئی ہم سو گئے رات کو دیکھ رہے ایک آواز آئی اوہ اوہ بھائی میں ڈر گیا گبرا گیا اچھا باہر جا کے میں نے دیکھا کیونکہ انجی بھائی میں بھی ایک چوٹ سا بچ ہے انجی بھائی شراط کرتے ہو آواز انجی بھائی کی تھی ہم بنا ڈر ہیں تو اس رات حالانکہ وہ آواز میری نہیں تھی کوک آپ سے کچھ لوگ آپ سے مل جائے آپ کو غلط لگا کیوں ہم نے چاچو سے ملنے کوک آپ سے کچھ لوگ جنگل گھرا وہ ادھر آئے تھے آپ سے ملنے اچھا ایجی بھائی میرا مستقبل کیا دیکھتے ہیں میرا ماں جی تو تباہ ہو چکا ہے آپ ایک بہت نیک آدمی ہیں یہ تو محبت ہے آپ کی اور یقین جانے میں نے اس سے بہت آپ یہ دیکھیں کہ انجی بھائی نے کتنا اچھا آپ کو کامپلیمنٹ دی ہے اور کتنا زیادہ اب اب میں صرف اب میں صرف بہت ایک انسان ہے اور میں صحیح بتاؤ یہ بات out of the world نہیں ہے this is not the very first time and decided the ball well played okay whatever we are trying to figure out آپ نے کیا بھول ہے اب تک ہم ترک رکھٹ پے بات لیکن سمری ہمارے پاس ہے match سمری ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے ناظرین کو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے تیرہ رنس سے وکٹری حاصل کی ہے شروع میں سٹارٹ ہم نے دیکھا کہ بڑی اچھی نافع کی اور جسوں کی پارٹنشپ ایک لگی بڑ اس کے علاوہ کوئی بھی ان کا پلیئر اچھی انکس نہیں کھیل سکا ریدر فورڈ نے ٹونٹی ون کیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے علاوہ کوئی بیٹر بھی پرفارم نہیں کر سکا اور اس طرح ملتان سلطان نے تیرہ رن سے وکٹی حاصل کی اچھا انزی بھئی اگر آج کے دوسرے میچ کی والے سے بات کریں لاہور میں کھیلا جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر لیٹس پورٹ ٹوس جیت جاتے ہیں لاہور کے اندر تو کیا آپ کچھ چینج کریں گے اب ان کو باللنگ کر لینی چاہیے اب ایک طرح کر دیکھ لیں ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے بلکل انزی بھائی ویسے اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے ہم پریدکشن ہی لیں گے کیا لگ رہا ہے کیا آج بھی پشاور ظلمی ہی جیتے گا پشاور ظلمی کے زیادہ چانسز ہے آج جیتنے کے کیونکہ ایک تو لاہور چار میں چھا رہا ہے تو اور ان کو تھوڑا سی انجری بھی ہوئی ہے تو یہ کوئی اتنے اچھے سائن نہیں ہے کہ اس کے بعد اور جس طرح بھی بات ہو رہی تھی اگر آپ سے ایک چیز بے شک آپ کا ڈیسیئن صحیح بھی ہو کہ پہلے بیٹنگ کرنے کا اور وہ آپ کو پی نہیں کر رہا تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح پچھ ایسی ہو بولر آپ کی پریشر میں باللنگ نہ کر سکتے بلکل 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 چل دی سے ویسے تو میں لاہور کے ساتھ ہوں میں چاہتے ہوں لاہور جیتے لاہور جیتے ٹھیک ہوں کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ لاہور جیتے بہت ساری دعائیں اور گوڈ لکھ پر لاہور کا لندز لیٹسی کیا ہوتا ہے مجھے اور انفانس آپ کو دیجئے اجازت پوسٹ میچ آپ سے ملکات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد موسیقا موسیقی